ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہمترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں جنہاں آپ نے نہیں دیکھا ہے ضرور جا کر کے دیکھیں لنک کو شیئر کریں ادارے کو مصبوط کریں یہ آپ کی ذمہ داری ہے آئیے پہلے خبر کی جانے بڑھتے ہیں آر بی آئی گورنر شکتی کانت داس نے ایک بار پھر بینکوں میں گھٹتے ڈیپوزٹ پر اپنے فکر کا اظہار کیا ہے انہوں نے بینکوں کو قرض دینے کی رفتار اور ڈیپوزٹ پر گہری نگاہ رکھنے کی ہدایت دی ہے تاکہ بینکنگ سسٹم میں کسی بھی طرح کے نقدی بہران کا اندیشہ ختم کیا جا سکے یہ بیان آر بی آئی گورنر نے انڈی ٹی وی کو دیے گئے ایک انٹرویو کے دوران کیا ہے در بدلاپور جنسی استحال معاملے میں تین پولیس اہلکار معتل ہو گئے ہیں اور مظاہرین ریلوے ٹریک سے ہٹ آئے گئے مہاراشرہ کے نائب وزیرالہ دیون فرنویس نے منگل کی رویس بیان میں کہا کہ تھانے زلہ کے بدلاپور میں دو اسکولی تعالیبات کے ساتھ مبیانہ بس سلوکی کے واقعے کے خاتون ایپی ایس افسر کی قیادت میں جانچ کا حکم دیا گیا اس معاملے تین پولیس اہلکار کو معتل کیے جانے کی خبریں بھی ہیں مظاہرین ریلوے ٹریک پر جمعہوں کا مظاہرہ کر رہے تھے جنہیں ٹریک سے ہٹا کر ٹرین خدمات کو بحال کر دیا گیا ہے لگ کے بدلاپور پورے علاقے میں کشیدگی پھیلتی بھی نظر آ رہی ہے لوگ سوا میں قائدے حضب اختلاف اور کانگریس کے رکنے پارلیمنٹ راول گاندی نے لٹرل انٹری کی اس شہارات پر پابندی لگانے کے مرکزی حکومت کے حکم پر ردعمل ظاہر کیا انہوں نے کہا کہ ہم بی جے پی کی لٹرل انٹریل جیسی سازیوں کو ہر حال میں ناکام بنائیں گے سپریم کورٹ نے کلکتہ ہائی کورٹ کی اس حکم کو منصور کر دیا جس میں نوجوان لڑکیوں پر اپنی جنسی خواہشات پر قابل رکنے سے متعلق تفسرہ کیا گیا تھا جسٹس اب ایس اوکا اور اجول بھیان کی بنچ نے اس خود نوٹس کیس میں فیصلہ سناتے ہوئے ہائی کورٹ کے فیصلے کو قابل اعتراض اور غیر متعلق خرار دیا اس معاملے میں سزا کو بحال کرتے ہیں سپریم کورٹ نے تفصیل سے واضح کیا کہ عدالتوں کو کس طرح اپنا فیصلہ لکھنا چاہے سپریم کورٹ نے کہا کہ ماہرین کے کمیٹی اس ملزم نوجوان کی سزا پر فیصلہ کرے گی عدالت عزمہ نے دسمبر دوہزاد تیس میں ہائی کورٹ کے فیصلے پر خود نوٹس لیا تھا کلکتہ واقعہ آر جی کر میڈیکل کالج اور اسپیتال میں زیر تربیت خاتون ڈاکٹر کے اسمدری وقت سے متعلق کیس پر سپریم کورٹ میں آسمات ہوئے عدالت عزمہ نے جونئر ڈاکٹر کے اسمدری کے بعد قتل اور اسپیتال میں ہی توڑ پھوڑ کے معامل میں اس کو نوٹس لیتے ہوئے سمات کی ہے چیف جسٹس ڈیوائی چندرچوڑ کی سزاعت والے بینچ میں جسٹس جے پی پاردی والا اور جسٹس منوچ مشرا شامل رہے بینچ نے اس معاملے پر سمات کے دوران متاثرہ کی شناک ظاہر ہونے پر فکر کا اظہار کیا اور پولیس جان سے لے کر آر جی کر میڈیکل کالج کے پرنسپل سندیب گھوشت کے کردار تک پر سوال اٹھائے گئے ہیں مرکزی حکومت لٹر انٹری پر اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں منگل کے روز حکومت نے یو پی ایس سی کو ہدایت دیے کہ سترہ آگرشت کو اس نے جو اشتیار جاری کیا تھا اس پر روک لگائی جائے مدیہ پردیش کے چھترپور میں منگل کو ایک دردناک واقعہ پیچھا جب سڑک حادثے میں باگشو اور دھام جارے پانچ عقیدت مندوں کی موت ہو گئی اس حادثے میں چھے افراد کی شدیتوں پر زخمی ہونے کی بھی تلاعات ہیں جنہ علاج کے لئے سرکار اسپیتہ میں داخل کروایا گیا ہے حادثہ جھانسی کھجورہ ہوا ہائیوے این ایچھ تھرٹی نائن پر منگل کو صبح تقریبا پانچ بجے پیش آئے جب اکتریس رفتار آٹو کی ٹرک سے زوردار ٹکر ہو گئی تھی شرط پوار کے نیشنل کانگریس پارٹی اسپی نے پھر کو دعویٰ کیا ایک ناشندے والی شیوسینہ بی جی پی اور عجید پوار کی قیادت والی نیشنل کانگریس پارٹی کی درمیان اندرونی اختلافات کی وجہ سے مہاراشرہ اسمبلی انتخابات سے پہلے حکمرہ مہایوتی اتحاد ٹوٹ جائے گا جمہو کشمیر اسمی انتخاب کی تاریخوں کا اعلان ہونے کے ساتھ ہی وہاں سیاسی سرگرمیاں انتہائی تیز ہو چکی ہیں امیدوروں کے ناموں پر تبادے خیال شروع ہو چکا انتخابی منشور جاری کرنے کا بھی سلسلہ شروع ہو چکا ہے آج نیشنل کانفرنس نے اپنا انتخابی منشور جاری کیا جس میں ایک گیارنٹی یہ دی گئی ہے کہ آرٹیکل تری سیونٹی کو بحال کیا جائے گا ساتھی جمہو کشمیر کو ریاستی درجہ دینے کی بات بھی ترجحی طور پر انتخابی منشور کا حصہ بنا دیا گیا ہے مدارس میں پڑھائے جانے والی کتابوں کو لے کر پیدا تنازم بیہار سیکنڈ ایڈیوکیشن بورڈ کی ڈیپٹی ڈائریکٹر اور مدارسہ بورڈ کی سیکرٹر عبدالسلام انساری نے اپنا سخت ردی عمل ظاہر کیا انہوں نے انسی پی سی آر نیشنل کانسل فار پروٹکشن آف چائل رائلز چیف پرینک و قانونگی کے الزام کو سرے سے خارج کر دیا جس میں کہا گیا کہ مدارس میں پڑھائے جانے والی کتابیں پاکستان میں چھپتی ہیں جمہو کشمیر اسمل انتخابات کے پیش نظر محبوب مفتی کی پارٹی پی ڈی پی نے آٹھ امیدوانوں پر مشتمل پہلی فرید جاری کر دی ہے اس فہلس میں سب سے اہم نام محبوب مفتی کی بیٹی التیجہ مفتی کا ہے جو جنوبی کشمیر کے انتناک ظلے کی روایت خاندان سیٹ بچہڑا سے انتخاب لڑیں گی التیجہ مفتی پارٹی چیف محبوب مفتی کی نظر بندی کے وقت سے ان کی میڈیا مشیر کے شکل میں کام کر رہی ہیں راجہ سبا میں نو ریاستوں کی بارہ سیٹوں کے لئے تین ستمبر کووٹنگ ہونے اس کے پیش نظر بی جے پی نے اپنے امیدواروں کے فرح جاری کر دی بی جے پی نے سبھی نو راجہ سبا سیٹوں کے لئے امیدواروں کا اعلان کر دیا جس میں کرن چودری کو ہریانہ سے اور رونویت بٹو کو راجستان سے اتارا گیا ہے الیکشن کمیشن نے منگل کے روز جمہو کشمی میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کا نوٹیفکشن جاری کر دیا اس مرحل میں چوبیس نشستوں پر اٹھارہ ستمبر کووٹ ڈالے جائیں گے نوٹیفکشن جاری ہونے کے ساتھ امیدواروں کی نامزدی کا عمل شروع ہو چکا ہے پہلے مرحلے کے لئے نامزدگی پرچے داخل کرنے کے آخری تاریخ ستائیں اگشت ہے جبکہ پرچے کی جانچ اٹھائیں ساگشت کو ہوگی امیدواری واپس لینے کے آخری تاریخ تیرہ اگشت مقرر کی گئی ہے راجستان کے اجمیر سے جو یہ تین دہائے قدیم درجنوں طالبات کی اجتماعی اسمدری معاملے میں آج عدالت نے فیصلہ سنایا ہے معاملہ انیس سو بانوے کا ہے جب اجمیر کے گینگ نے اسکول و کالج میں پڑھنے والی طالبات کے ساتھ الگ الگ اوقات میں اجتماعی اسمدری کیتی اس تعلق سے آجمیر کی خصوصی عدالت پاکسو کوٹ نمبر ٹو نے سبی چھے ملزمین کو مرقید کی سزا سنائی اس کے علاوہ ہر ایک پر پانچ پانچ لاکھ روپے کا جرمانہ آئیت کیا گیا ہے میڈیا ریپورٹس کی مطابق عدالت نے نفیس چشتی نسیم عرفو تارجن سلیم چشتی اقبال بھائی سحیل غنی اور سیز زمیر حسین کو قصوروان مانتے ہوئے تا حیات قید اور پانچ لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے مراکش کے شاہ محمد ششم نے بھنگ کے قاش کے وجہ سے جیلوں میں بند مقدمات میں زیر سمات یا پھر مطلوب چار ہزار آٹھ سو اکتیس افراد کے لئے معافی کا اعلان کر دیا ہے یوم شاہ اور عوام انقلاب کے اکتریوی سالانیات کی مناسبت سے شاہ محمد ششم نے عام معافی کے فرمان کا اعلان جاری کر دیا ایران نے ایک بار پھر ان الزامات کی تردید کی ہے کہ اس نے امریکی انتخابات میں مداخلت کی اقوام متحدہ میں ایران کی مستقل نمائندے کی طرف سے ایک تحریری بیان جاری کیا گیا ہے نائجیریا کی ریاست جیگاوہ میں کئی دنوں سے جاری بارشوں کے باعث آنے والے سیلاب میں جانی نقصان کی تعداد تیس کو پہنچ چکی ہے روس کے سلس ولاد میر پوتین نے آداب معاشرت کی روایت اخدار کے حامی اور نیو لیبرل اخدار کی مخالف غیر ملکیوں کو روس میں رہائشی پرمنٹ کی حصول میں سہلیات دینی کی منظوری دے دی پوتین کے منظور کردہ آرڈیننس کے ساتھ بعض غیر ملکیوں کے لیے روس میں رہائشی پرمنٹ مرحلے کو سہل کر دیا گیا ہے آسانیاں پیدا کی گئی ہیں حماس نے اعلان کیا ہے کہ غزہ پر اسرائیل کے حملے میں شہید ہونے والے سیاسی بیوری کی سربراہ اسماعیل ہنیہ کے دفتر میں کام کرنے والے کچھ محافظ اور دیگر ملازمین اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹے ہیں یعنی ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے حماس کے جانب سے دیے گئے تحریر بیان میں اسرائیل حملے کے بارے معلومات دی گئی واضر کہنیہ کہ کچھ محافظ ان کے دفتر ملازم شاتی پناہ گزن کیمپ پر اسرائیل حملے کے دوران شہید ہو چکے ہیں اسرائیل کا مذاکراتی وقت مصر کے دال حکومت قاہرہ میں مناقض فائر بندی و قیدی تبادل مذاکرات میں فلارڈلیفی کوریڈور کے بارے میں حماس کے ساتھ کوئی سمجھتا کیے بغیر اسرائیل واپس لوڈ چکا ہے اسرائیل ظالم دہشدگرد کا وزیر دفاع یو آف گلینٹ نے قیدی تبادل مذاکرات و مشریفشتہ کی سکٹی موزیات اور امریکہ کے وزیر خارجہ انتونیو بلکن کے ساتھ ملاقات کر کے تفصیلات فہم کرنے کی بات گئی ہے حماس کے آسکری شاق اس دودین القصام نے رفا شہر میں اسرائیل کے بعض فوجی گاڑیوں کو نشانہ بنایا اور اس کی ویڈیو جاری کر دی ہے القصام بریگرد کی مطابق اسرائیل فوس سے وابستہ تین ٹینک ایک فوجی ٹرک اور ایک بلڈوزر کو یاسن ونزیرو فائل قسم کے میزائل سے نشانہ بنایا گیا کسی قسم کے جانی نقصان کی تلات موصول نہیں ہوئی ناظرین گرامی آج کی بات خاص بات میں اتنا انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی مجھے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے اجازت دیں یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو سبھی اکسان ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو وطن اہلِ وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات